بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈینوڈ ایک یہودی بزنس مین ہے جس نے پاور سیکٹر آئی فیلڈ اور کنسلر کشن سمیت یورپ بر میں بہت بڑی انویسمنٹ کر رکی ہے وہ اپنا ایک واقعہ بیان کرتا ہے کہ جرمنی میں موجود میرے تعمیرات ایک اپنی کے مین آفیس کا سیکورٹی گارڈ پاکستانی مسلمان تا شکل و صورت سے کہی بھی مسلمان نہیں لگتا تھا بلکہ میں نے اس سے کبھی نماز پڑھتے یا کوئی بھی مذہبی رسم آدا کرتے نہیں دیکھا تھا البتہ اس میں یہ خوبی تھی کہ وہ اماندار تھا کام سے مخلص تھا ایک دن جب میں ایک نیا پروجیکٹ پکڑنے کے لئے جرمنی گیا ہوا تھا اور ڈیل سائن کرنے کے بعد میں اپنی کپنی کے جرمنی میں موجود مین آفیس پہنچا تو گیٹ پر کڑے مسلمان پاکستانی سیکورٹی گارڈ نے مجھے دیکھتی ہی میرے عزت میں اپنا ہتھیار سائٹ پر رکھ کر میری لئے دروازہ کولا نہ جانے مجھے کیا سوجی کہ میں اس مسلمان نوجوان کے پاس رک گیا اور اس سے کہا کہ قرآن پاک میں لکھا ہے ایک ایک مسلمان سو سو غیر مسلم پر باری ہے جبکہ مجھے نہیں لگتا کہ تم اپنے جیسے کسی ایک پر بھی باری ہو دینیوڈ کہتا کہ پاکستانی مسلمان نے بہت متحمل سے میری بات سنی اور پھر میری تصحیح کرتی ہوئے بتایا کہ جہاں اللہ تعالیٰ نے سو سو کافروں پر ایک مسلمان کو باری قرار دیا وہی آگے مجھے جیسے کمزور ایمان والوں کا علم رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے دس دس اور پھر دو دو کافروں پر ایک ایک مسلمان کو باری قرار دیا اس مسلمان سیکورٹی گارڈ کی بات بجاتی مگر میں اپنی زید پر آڑ گیا اور کہا کہ یا تو تم ثابت کرو کہ مسلمان سو سو کافر پر باری ہے یا پھر مال لو کہ قرآن پاک میں نعوذ باللہ جھوٹ ہے میری بات سن کر مسلمان سیکورٹی گارڈ کچھ دیر کے لیے خاموش ہو گیا جس سے میں نے اپنی فتحہ سمجھا اور دفتر کی جانب قدم بڑھا دیئے اب ایک قدم اٹھا ہی تاکہ مسلمان سیکورٹی گارڈ نے مجھے مخاطب کرتی ہوئے کہا سر قرآن کریم میں ایک ایک لفظ سچ ہے یہ میرا ایمان ہے اور میں بہت جلد آپ کو ثابت کر دوں گا کہ ایک ایک مسلمان سو سو کافروں پر باری ہے میں نے لا پرواہی سے کہا مجھے شدت سے انتظار رہے گا اور آگے بڑھ گیا جبکہ میرا باقی سٹاف جو میری اور مسلمان سیکورٹی گارڈ کی بات سن رہا تھا وہ مجھے داد دیتی ہوئے میرے ساتھ چلنے لگا وقت اپنی روانی سے گزرتا گیا جس دن صوبہ پروجیکٹ پر کام شروع ہونا تھا اس سے پہلے کی ایک شام میں کپنی کے مین آفیس میں ایک پارٹی رکھتا ہوں جس میں اپنی مختلف کپنیوں کے ساڑھے سات سو افراد کو مدعو کرتا ہوں تاکہ وہ اپنی رائے دے اور اپنی نیک خواہشات کا اظہار کرے پارٹی شروع ہونے سے پہلے سب کو باری باری سٹیج پر بلایا جاتا ہے سب سے پہلے میں جاتا ہوں اور نئے پروجیکٹ کی ڈیل کے متعلق بتاتا ہوں اس کے بعد میرے نئے پروجیکٹ منیجر کو دعوت دی جاتی ہے مگر اس سے پہلے ہی مسلمان سیکورٹی گارڈ سٹیج پر پہنچ جاتا ہے گن لوڈ کرتا ہے اور سب کو آرام سے بیٹنے رہنے کا حکم دیتا ہے اس کے بعد مجھے مخاطب کرتی ہوئے کہتا ہے کہ سر کوئی سے سو غیر مسلم کڑے کرے جو اکیل مسلمان میرا سیکورٹی گارڈ کا مقابلہ کر سکے جس سے اپنی زندگی پیاری نہیں وہ اٹھے اور اپنی سیٹ پر کڑا ہو مگر یاد رکنا جو کڑا ہوگا وہ پھر کبھی نہ بیٹھ سکے گا نہ کڑا ہو سکے گا مسلمان سیکورٹی گارڈ کا اعلان سن کر حال میں سکتہ تاری ہو گیا میں اٹھ کر بات کرنا چاہتا تھا مگر ہمت نہیں پڑ رہی تھی تقریبا ڈیٹمنٹ یہی صورتحال رہی اسی دوران کسی نے پولیس کو کال کر دی مگر پولیس کے آمد سے پہلی ہی مسلمان سیکورٹی گارڈ دوبارہ مجسمیت بیٹی ہوئے حاضرین سے مخاطب ہوتے ہوئے بولا کہ یہ میرے ہاتھ میں موجود بندو خالی ہے اس میں کوئی گولی نہیں ہے میں بس اپنے بوز کو یہ بات سمجھانا چاہتا تھا کہ قرآن کریم میں جو کچھ بھی لکھا ہے وہ بالکل سچ لکھا ہے قرآن پاک اللہ تعالی کا کلام ہے اور اللہ تعالی تو جوٹوں پر لانت بیچتا پھر قرآن پاک میں جوٹ کیسے ہو سکتا ہے میں آج اور اس وقت اپنی جاب چھوڑ کر جا رہا ہوں کیونکہ میں کسی ایسے جگہ پر جاب نہیں کرنا چاہتا جہا میری ایمان کو مشکوک بنا دیا جائے اس کے ساتھ ہی سیکورٹی گارڈ نے مجھے مخاطب کرتے ہوئے سر کی بجائے میرا نام پکارا اور کہا میسٹر ڈینیوڈ یاد رکنا مسلمان آج بھی اتنا ہی طاقتور ہے بس تم جیسے لوگوں کی چالوں نے ان کا ایمان کمزور کر دیا ورنہ آج تم نے ازمالیا ہے کہ ایک نہتہ مسلمان سات سو لوگوں کو خالی ہتھیار کے بلبوتے پر دھپا کر رکھ سکتا ہے ابھی مسلمان سیکورٹی گارڈ کی بات جاری تھی کہ جرمن پولیس کے دستحال میں داخل ہوئے سب نے ہتھیار تان لیے پوزیشن لی لی اور مخاطب ہو کر پوچھا مسلم دشدگر کہا ہے کوئی اشارہ دے جم میں فوراں کڑا ہوا ہاتھ اوپر کر کے سٹیج پر کیا اپنا تعرف دیا اور بتایا یہاں ایک سٹیج راما ہو رہا تھا اس کردار سے متاثر ہو کر کسی نے آپ کو کال کر دی میں معافی چاہتا ہوں تکلیف کے لیے ساتھ ہی پولیس آفیسر کا شکریہ ادا کر کے انہیں واپس بیج دیا اس کے بعد مسلم سیکورٹی گارڈ کو بہتر جاب کی آفر کی اور میں نے اس سے گولڈن ہینڈ شیڈ دے کر رخصت کر دیا اس واقعے کے بعد میں نے دو نتیجے آخص کیے نمبر ایک کبھی کسی کے مذہب کے متعلق گفتگو نہیں کرنی چاہیے جس سے اس سے تکلیف پہنچے کیونکہ تکلیف کسی بھی وقت تیش میں بدل سکتی ہے اور نمبر دو نہیں مسلمان کمزور ہے نہیں ان کا ایمان کمزور ہے جس مسلمانوں کی ایمان تازہ رکھنے والے علماء کمزور ہے اور ان کی اس کمزوری کا فائدہ پوری غیر مسلم دنیا اٹھا رہی ہے